موسیقی موسیقی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ تاریخ کے کس دور میں آپ کھڑے ہوئے ہیں کس دور میں آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ آنے والی مسئلوں کی جو زمداری ہیں آپ کو دی جائیں گے امت مسلمہ کی جو قیادت اب اس خطے زمین پر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے آپ چودہ سو سال کی امت کی تاریخ کے امین ہیں اور خاص طور پر سترہ سو ستاون جنگ پلاسی کے بعد جب نواب سے راجب دولہ کو شہادت ہوتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہندوستان میں خصوصا مسلمان تاریخ ایک ہزار سال حکومت کرنے کے بعد ہم زوال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور سیونٹین ففٹی سیون سے لے کر نائنٹین ففٹی سیون تک ایک سو نوے سال ہماری تاریخ کے دردناک ترین سال ہے یعنی امت مسلمہ نے کبھی اتنی تکلیف اتنی طویل عرصے تک نہیں اٹھائی جتنی ہم نے پاکستان کی تحریک میں پاکستان کی تحریک ہوئی دس پمرہ بیس سال پرانی مسلم لیگ سے شروع نہیں ہوئی تھی پاکستان بننے کی تاریخ جس طرح قائدہ آزم نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو سوق بن گیا تھا جب اندرستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا پاکستان تو ہمارا سوق بن چکا لیکن ہم جس پاکستان خطہ زمین کی اب بات کر رہے ہیں جس میں آپ بیٹھ ہیں جس کا پرچم سب سے لالی ہے جس کی نسبت مدد قضرہ کے ساتھ ہے جو مدینہ استانی ہے جو اللہ نے چودہ اغسط کو سبتائیسوی رمضان جمعہ مبارک کے دن اللہ تعالی نے جس کو بلیوب میں لائے ہم جس پاکستان کی اس وقت بات کر رہے ہیں جس کو آئندہ آنے والے دور میں اللہ تعالی استعمال کرے گا امت کو یچا کر کے متحد کر کے تاکہ ایک ہوں گے مسلم جہاں سے حرم کی پاس بانی کے لیے انشاءاللہ مل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر ہم جس پاکستان کی بیٹا اب بات کر رہے ہیں نا یہ اللہ کے اتنے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ کا اتنا بڑا توفہ امت مسلمہ کو صرف آپ کو نہیں اور پھر اس امت مسلمہ میں آپ ایک نسل جو کسویں صدی کی اب ذمہ داریاں سنبھالنے والی ہیں یہ ذمہ داریاں آپ کو دی رہی ہیں آپ کو دی جا رہی ہیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے سترہ سو ستاون سے لے کر یقین کرو کہ کم از کم دس کروڑ مسلمانوں نے اپنی جانے لئے ہیں ناقابل دیان بکتا کیونکہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جو تاریخ کے صفات سے بھی نکال دی گئی ہماری ٹیکس بکس میں بھی نہیں پر آئی جاتی میڈیا میں اس کا کبھی ذکر نہیں کیا جاتا صرف سیمٹین ففٹی سیون سے ایٹین ففٹی سیون کی جنگ آزادی تک کم از کم کم از کم سات کروڑ سات کروڑ مسلمان ذکا کیے گئے تھے اتنا بڑا ہیومن جنرسائیڈ شاید افریقہ کے سلیوز کے ساتھ کیا لیا ہوگا کہ جو دو سو سال تک تین سو سال تک جو دنیا میں سلیوز ٹریڈ مغرب کی نوبادیاتی قوم نے برحب درپا کر کے رکھا کہ افریقہ سے لوگ پہا ہٹا کے لے جاتے تھے دنیا میں جو امریکہ میں ارزیشن ڈیز اندوچہ کرتے تھے لے جا کے یہ وہ دور جو ان کا نوبادیاتی نظام تھا جس میں وہ اختیار اور طاقت اور اقدار رکھتے تھے انہوں نے دنیا کو تباہی اور پرپادی کے دہانے پر لاکر کھڑا کر دیا اور خاص طور پر جو مسلمان ملت کے ساتھ تباہی مچائی ہے پوری مسلمان دنیا ایک عجیب و غریب وقت ہوتا ہے بچوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب امت پر زوال ہوتا ہے تو افراد کی ان اجتماعی کوتاہیوں کی سزا ان فرادی قربانیوں سے معاف نہیں ہوتی اس بات کو سمجھو جب امت پر زوال ہوتا ہے پھر جو انفرادی گروہ ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہ چہنے قربان کرتے ہیں اپنے آپ پر مچھاور کر دیتے ہیں امت کی عزت بچانے کے لئے وہ خود تو سرخوری ہو جاتے ہیں لیکن امت کی اجتماعی زوال کو نہیں روک سکتے اجتماعی زوال کو روکنے کے لئے اجتماعی توبہ کرنے پڑتی ہے اجتماعی زوال کو ختم کرنے کے لئے قوم کو مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو دوبارہ احیاء کرنا پڑتا ہے زندہ کرنا پڑتا ہے اپنی حالت کو بدلنا پڑتا ہے سراجد دولہ شہید ہوتے ہیں ہندوستان کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکے اس کے بعد ٹیپو سلطان اس پرچن کو اٹھاتے ہیں وہ مضاحمت دیتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور پوری مسلم دنیا کو اٹھا کے دیکھ لو جہاں جہاں مسلمانوں نے تحریک مضاحمت لڑی ہے اس دور میں امام شامل سنٹرل ایشیا میں ایشیا وسطی میں کاکیشیس میں امام شامل مضاحمت کر رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں نے جنگ اعزادی لڑی سنٹرل ایشیا کے پورے مسلمان سمرتن بخارہ تاجکستان اٹھا کے دیکھ لو خلافت عثمانیہ اس زمانے میں سکمن آف یورپ جلاتے تھے خلافت عثمانیہ آہستہ سے ٹوٹی جا رہی تھی پوری امت میں زوال تھا اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی جس کی تاریخ ہماری ہسٹری کی بکس میں ایک لائن لکھی جاتی ہے سر کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی میں مسلمانوں نے بغاوت کی اور شکست خاجہ اور اس کے بعد انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ ہو گیا ہوا کیا یہ کوئی کسی کو نہیں بتاتا انگریز جو آج اتنے آپ کو دنیا میں لیورٹی فریٹرنٹی ڈیماؤکرسی کے علم بردار بنے پھرتے ہیں پوری دنیا کی مغربی تہذیب اپنی ثقافت اپنی تہذیب امن سے لینے کی بات کرتے ہیں وہی بات کے سیونٹین ففٹی سیون سی ایٹین ففٹی سیون اور پھر اس کے بعد وہ جو نوے سال ہندوستان میں انہوں نے گزارے ہیں جو ظلم ستم انہوں نے برپا کیا ہے ایک ہزار سالہ مسلمان تاریخ کے نام و نشان مٹا دیا انہوں نے سوچتے ہو ایک ہزار سال ہم نے حکومت کی تھی ہندوستان پر اس تہذیب کا نام و نشان تقریبا مٹا دیا انہوں نے مغل خاندان جو حکومت کیا کرتا تھا ہندوستان پر سوچتے نہیں مغل خاندان گیا کار ایٹین ففٹی سیون کے بعد کسی کتاب میں کسی جگہ کوئی ذکر میں ہی نلتا کہ مغل جائے کدر مجھے ہندوستان پر سبھی حکومت کر کے آئے مجھے چلے کہاں گئے ایک ایک بچہ مار دیا ان کا تمام مغل شہزاد ہے شاہی خاندان سے دور سے بھی جس کا تعلق تھا ان کو عذیتیں دے کے دردناک تکلیفیں دے کے سولی چڑھا دیا گیا ان کی عورتوں کو بزاروں میں بیش دیا گیا اس خاندان کی جیر مکال دے دولی کو جس طرح تباہ برباد کیا گیا ایک ہزار سال مسلمان تاریخ اشرافیہ ایلیٹ پڑھے لکھے مسلمان ہمارے لائبریڈیاں کتابیں خزانے چلا کے راکھ کر دی گیا تباہ برباد کر دیا یہ وہ تحریف کی کہ جب نہ صرف مسلمانوں کی ثقافت ہماری زبان ہماری تحزیل پیٹا انسان کے وجود کے رانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ اس تاریخ کو پڑھتے ہوئے ہیں سیونٹین فیفٹی سیون سیونٹین فیفٹی سیون کے بعد تک ان کو بابستہ کی اور ہماری کتابوں میں نہیں پڑھنے جاتی ہیں سیونٹین فیفٹی سیون سے پہلے ہندوستان کی جو تجار تھی دنیا میں جو گلوبل ٹریڈ میں ہندوستان کا حصہ تھا وہ 25% تھا مسلم انڈیا was contributing 25% of the global trade پوری دنیا میں جو اجارت ہوتی تھی اس کا 25% حصہ سے مسلم انڈیا سے نکلتا اور 1947 میں حال یہ تھا کہ گلوبل ٹریڈ میں برٹیش انڈیا کی contribution less than 1% اس ایک سو نوے سال میں جو انہوں نے اس انڈیا اس انڈیا کانٹینٹ کو جنگ خصور کی جنگوں کا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں بڑی ڈیویلوپنٹیو انڈریز کے دور میں ریلوے لائن بچ گئی ایک ہائی کوٹ بنا دیں انہوں نے اور بڑی سرکتے بنائیں اور نہرے نکال دیں آئیں دراسترٹیسٹکس کی بات کرتے ہیں ہر کسی مکمرانوں میں غیرت ہو نا آنکھوں میں آنکھیں ڈالکے انڈریزوں سے بات کریں اور کمپنسیشن مانے پھر ان سے کہیں انڈریز حساب کرو پورے انڈیا میں پہترین سلک بنتا تھا بنگال میں یعنی یہ مشہور ہے وہ واقعات آپ میں سنے انڈریزوں کے ان کا سلک کا ایک تھان جو ہے وہ انگوٹی میں سے گزار دیا جاتا تھا اتنا باریک سلک ہوتا تھا ان تمام کاریگروں کے گوٹے پٹوا دیا تاکہ اندوستان میں آئندہ اس سنہ بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد انگلینڈ کا منچسٹر کا آئے وہ کپڑا پھر یہاں پہ ایک مشہور جوہرات آج تاج محل کی مثالیں تو وہ دنیا میں دیتے ہیں لیکن وہ کوہنور ہیرہ جو ہے جو ملکہ کے تاج پہ لگا ہوا ہے کہاں سے گیا ہو وہ صرف ایک مثال ہے ایک سو نوے سال تک ہندوستان کو لوگ میں پلندر کرنے کے بعد لیکن خاص طور پر اگر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد آپ دیکھو وہ نوے سال مسلمانوں بحثی تک تہذیر ان تاریب بھاری تھا ہماری زبان تمتیل کر دی گئی اس سے پہلے فارسی was the language اس فارسی زبان کو دل کو ختم کر دیا گیا عربی اس سے پہلے ختم ہو چکی تھی پھر مسلمانوں میں مذہبی اور فرقہ ورانی اس قدر گروہ پیدا کیا گئے کہ دین میں فکموں کی جڑا آپ نوٹ کریں گے کہ نہ صرف مسلمانوں کی سیاست اس دور میں تباہ کر دی گئی تھی ہماری معیشہ تباہ کر دی گئی مسلمان اشراف کیا علیق ختم ہو گئی تھی اور سب سے بہا نفسان جو انہیں کیا اس دور میں کہ جو مسلمان علیق کئی سوہ سال سے ہندوستان پر اشرافیہ حکومت کرتی چلی آئی تھی اس کو تو انگریزوں نے مار دیا اور پھر وہ عبدار جن عبداروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا جنگ اعزادی کو کچلنے میں ان کو جابیرے اور زبینے دے کے نواب کنا دیا کہیں چودری کہیں نواب کہیں فیوڈل کہیں ملک فیوڈل خان بہدر ان کے خطابات دے گئے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی پوری سوشل پلاس تبدیل کر دی وہ جو غلام تھے جو خدار تھے وہ مسلمانوں میں اشرافیہ ویلید بنا دیا ہے اسی یہ چند سال پہلے کی بات ہے جب ملکہ پاکستان پارلیمنٹ میں سپیکر نے کھڑے ہو کر یہ خطاب دیا امیدن کرو یہ آپ کی بات ہے کوئی بہت قرآنی نہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں سپیکر کھڑے ہو کر ملکہ کو مخاطب ترکے کہتا ہے یہ سٹیل یہ لائل سبجیکٹ انہ لیلہ ہوا انہ لیلہ راجعہ تو بیٹھا جو دوسرا برا ظلم انگریزوں نے کیا وہ یہ کہ ہمارے دین میں جو فتنے انہوں نے کھڑے کیے سب سے بڑھ کر تادیانیوں کا فتنہ اسی دور میں آیا تفرقہ ڈال دیا دی ایک عجیب فتنہ پیدا کر دی خطاب نبورف کے معاملات میں ایسی علماء کی جماعت پیدا کی کہ جو انگریزوں کی وفاداری کا درست دیا کرتے تھے بہت بڑی جماعت مسلمانوں میں ایسی پیدا کی تحریک پاکستان کا آغاز ہوتا ہے کہ واللہ تعالیٰ اپنے وقت کے درویش فقیل اللہ کے ولی اللہ مجمال کو پیدا کرتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی مخالفت ہندووں نے نہیں کی ان کی سب سے بڑی مخالفت انگریزوں نے نہیں کی ان کی سب سے بڑی مخالفت ان سو قول علماء نے کی جن کو آج ہم کانورسی مول پی کہتے ہیں انہوں نے ان کو قافر کا آج آزوں کو قافر عظم کا پاکستان کو قافرستان پلیدستان ناؤزو بللہ ایسے سے نام دیئے گئے پاکستان اور آج بل لوگ پاکستان میں چینپئن بنے ہوئے پاکستان کی حکومت میں شامل ہیں اپنے آپ کو تحریک پاکستان کا لمدربار کہلاتے ہیں اور جو کردار ہمارے تحریک پاکستان کے مجاہدین کا تھا جن لوگوں نے واقعی پاکستان بنایا تھا اس پوری تاریخ کو اس پورے کردار کو ٹیکس بکس سے کتابوں سے میڈیا سے اس طرح غائب کر دیا جیسے وجود ہی نہیں لگتے جیس طرح اگریزوں کی ظلم بظالم میں چھپا دیا جیسے اگریزوں نے کبھی ظلم کیا یا نہیں یہاں پر ہوئی اس حلقہ یارہ میں ہم سب چیزوں پر بات کریں گے ہم پاکستان کے سیاست پر بھی کریں گے معیشت پر بھی کریں گے بے تکلف ہو کے پوچھو جو چاہتے ہو پوچھو انشاءاللہ آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے اس کو ذمہ داریاں دینی لیے بہت بڑا سٹیک امت تھا آپ لوگوں سے وابستہ ہے اگر اس نسل جو پر اپنا کیلے ہو تو آنے والے دور میں ہمیں بہت بھاری تیمت دینی پڑے گی دیکھو لمحوں کی صدا ہوتی ہے خطہ ہوتی ہے صدیوں میں صدا گاٹنی پڑتی یہ مثالیں دیکھ لو اس کی نواب سرانجی دولہ کے ساتھ ایک اندار تھا یہ جعفر اس نے انگریزوں کے ساتھ ساز واز کر کے اس وقتی اس فائدے کے لئے کہ نواب کے بعد میں صد نواب بن جانگا بن جانگا کتنے ایسا بن جانگا چند سال وقت اس کو مارکل کے فریدیاں ہوں لیکن مور نمور یہ خطا ہوتی ہے لیکن اس کی سزا ہم نے کم از کم دو سو سال کر دی ہمیں دو سو سال کی غلامی باتاشت کرنی پڑی ان کو سلطان اس کے پاس تھا اقبال نے مشیر کہا ہے جاپر از بمزان صادق ننگے ملت ننگے قوم ننگے دین ان کو قائمت کے لئے لانت ہو گئی ان کی اوپر لیکن ہمیں کبھی بھی کسی نے بہت سے نقصان نہیں پہنچا رہا ہے ہمیں ہمیشہ نقصان ہماری اندر کے غداروں نے پہنچا رہا ہے کبھی علماء کی شکل میں آتے ہیں علماء السور بدتری برکار وقت کے جن کو بارے میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے فکمیں ان سے اٹھتے ہیں انہی میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ آخمان کی نیچے کائنات کی اللہ کی مخلوق میں سب سے ناپاک پلیت لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو علماء شکل ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ہر دور میں علماء حق بھی پیدا کرتا ہے یہ ہونے چاہتے ہیں اپنے دین کی آگرو بچانے کے لئے سٹینڈیٹ ہیں مگر انگریزوں کے جو بڑے بڑے فکمیں وہ ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں آج بھی ان کے اثرات پاکی ہیں پاکستان میں آج بھی وہ انگریزوں کا اعظام ہے ہمارا ڈیوڈیشن سسٹم، ہمارا پولٹیکل سسٹم، ہمارا اکنومک سسٹم ہو گئی ہے وہ ہی کلاس مولیوں کی جو انگریزوں نے تیار کی تھی جو کانگرسی مولی تھے جو اعلان اعلان کرتے ہیں پاکستان کی پارلمنٹ میں کہ ہم پاکستان بنانے کی گناہ میں شامل نہیں تھے ناؤزو گردار آج بھی ہماری سیاست میں ہمارے اختیار اقتدار میں بزارتے لیتے ہیں اور کھل کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے اِنَا لِلَّهِ وَنْجَلِ عَلَجِوَ ان تمام حضورت پر ہم بات کریں جو آپ کے سوالات ہوں جس حوالے سے ہوں پاکستان کے بارے میں کچھ بات نہیں یاد رکھنا کچھ فیکٹس کچھ ایسی حقیقتیں عظیت بھی ہم آپ کو بتا دیں یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی موٹنی کی طرح بنا ہے موجزے سے بنا ہے موجزے سے قائم ہے اور جس نے اس پاکستان کی عزت کی دو جہان میں نواز دیا جائے اور جس نے اس پاکستان کی مخالف ہے وہ چاہے جو مرضی حج کر لے روزے رکھ لے زکاةیں دے لے جو مرضی کر لے اس لئے کہ یہ پاکستان اللہ کے رسول کا پاکستان ہے جس نے اس کی مخالفت کی دنیا اور آفرت میں تباہ برباد کر دیا جائے اللہ نے اس کے ساتھ سو گناہ زیادہ برا کیا دنیا اور آفرت تباہ ہوئی اس کی اور جو گناہ دار بھی ہو غلطیاں اور قطاعیاں بکرے لیکن اس پاکستان کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو دو جہانوں میں عزت اور آفر چاہے دنیا میں شہید ہو جائے نحسان اٹھائے تقلیل پر اٹھائے لیکن دو جہان میں عزت اور آفر کا معاملہ ہے اس کے ساتھ یہ پاکستان جس کا لفظ پاکستان اس کا لغوی ترجمہ ہی مدینہ تیبہ بتا ہے پاک پہلا کلمہ تیب تیبہ نے پاک اور استان شہر مدینہ تیبہ ہمارا پاکستان ماشاءاللہ بچوں یہ صرف ملک نہیں ہے یہ مدینہ ثانی ہے چودہ سو سال کے بعد یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے مسلم تہذیب میں ہزاروں ملک بنے ہیں ہزاروں سلطنتیں آئیں ہیں بنتے آئیں ہیں لیکن چودہ سو سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ملک اتنی ہواسلت رکھے مدینہ امنا برا کے ساتھ حتی کہ وہاں بھی جس طرح ہجرت کفار مشرقین کے ساتھ بدپرستوں سے ہجرت ہوتی ہے اور مدینہ کے شہر یہاں بھی بدپرستوں سے ہجرت ہوئی ہے وہاں بھی بیدر پہ جھڑتے ہوتی رہیں یہاں بھی بیدر پہ جھوٹے ہوتی رہیں وہاں بھی تکلیف اموی مسلمانوں کو چوٹیں اٹھائیں مخصان ہوئے اگر میں بھی زخمی ہونا پڑا ہو کوئی بات نہیں یہاں بھی امی 71 کی چوٹ لگی کوئی بات نہیں لیکن جس وہاں بھی دو قومی نظریہ تھا مسلمان مسلمان ہیں 이러ی قلعائی وال god associations یہ دو قومی نظریہ تو نیشن تھیوری بنڈ ہوتی ہے صورت کافرون کے اوپر لیکن دینکن ولیتین تمام رینئے تماموراں دین اس ورد کے یہ ہمارا دین مسلمانوں میں فورم32 بند ہوتی ہے سور كافرون کے اوپر نہ ہم تمہارا دین فالور کریںگے نہ تمہارا دین فالور کرو ہمیں پتا ہے تم کمیں ہمارا دین فالور نہیں کروگے سورہ کافون یہ ہی ہے تم اپنا دین چلو ہم دین تو چلتے ہیں عزت رہنا چاہتے ہوں تو ہونڈربل کوئیزسٹنس ہو سکتی ہیں مویڈا کیا ہے آخر حضور نے کفار مشرقین کے ساتھ مویڈا کیا ہے نا صلحہ حدیبیہ کی گئی نا ہونڈربل کوئیزسٹنس ہے دس سال کا عمل ہو رہا تم بھی رہو ہم بھی رہتے ہیں تک بھی نہ کریں انہوں نے مویڈا توڑا پھر فتح لوگ کا ہوگا ہندوستان کے ساتھ ہم ہونڈربل کوئیزسٹنس کر سکتے تھے ہم نے کئی صلحہ حدیبیہ کی ہیں ان کے ساتھ لیکن یہ اس قابل نہیں ہے یہ صرف تلوار کی بات سمجھتا ہے انشاءاللہ فتح مکہ ان کے ساتھ ہوگا اس کی بشارتے میں حضور ایٹ رکھنے اس عمارت کو مضبوط کرنے کے لئے اللہ اللہ جب چاہے کام لے جس سے چاہے کام لے اس پاکستان کی ہم نے تعمیر پر جو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ احتلاللہ پاکستان کا محصد کیا؟ محمد الرسول اللہ یہ اس کی تطمیح ہے ہم نے خدہ زمین حاصل کر لیا جلسلی اس کو ڈیفنڈ بھی کر رہے ہیں اس کو گارڈ بھی کریں گے لیکن دشمن جب بھی حملے کرے گا ہم پہ اس طرح انگریزوں نے ہماری زمین سے نہیں کی تھی انہوں نے ہماری آئیڈیالوجی اور نظریات پر بھی حملہ کیا تھا انہوں نے ہمارے دین کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی قادیانیت کا فتنہ چھوڑ کر انہوں نے دین کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی پھر ایسے مولوی پیدا کیے جو گمراہ کن تشریحات دین کی کر کے لوگوں کو یہ سکھا دیتے کہ انگریز کی وفاداری آج کے دور کا ایمان ہے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں بڑا کے رکھ دیا ان تمام مولویوں جنہوں نے نیشنلزم کا تصور دیا جنہوں نے یہ کہا کہ قومیت نیشنلزم سے اسلام اور دین سے قومیت نہیں بنتی اقبال نے تو بڑا کے رکھ دیا تھا اس بات پر بلکہ ابو لہب کا لفت استعمال کیا ہے اقبال نے پہلی مرتبہ اپنے شاعری میں ابو لہب کو لفت استعمال کیا ہے یہ کیا ابو لہب ہی ہے جو تم قوم کو سکھا رہے ہو کہ قوم کی بنیاد قومیت سے ہوتی ہے دین سے نہیں قوم تو مذہب سے ہے مذہب نہیں تو کچھ کچھ بھی نہیں ہمارا رشتہ دین کا ہے ہمارا رشتہ لسانیت قومیت فرقہ وار یہ تصویت اور قومیت پر نہیں ہیں لیکن یہ پاکستان مدینہ طیبہ کی طرح مدینہ منورہ کی طرح ہمارا مارکہ ضرور ہے جس طرح مدینہ کا دفاع کرنا اس وقت امت کا دفاع کرنا تھا اس لئے کہ آپ کو کوئی مطلی بیس چاہیے کوئی بیس آف لینڈ چاہیے جہاں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو منظم کریں اورگنائز کریں جو اسلامی ملک کی سرد ریپائنگ کریں اور جہاں سے اس نظریہ کو آپ پہلا سکیں یہ پاکستان ہمارے لئے اسی طرح ہے انشاءاللہ اس پاکستان کی سرد ہیں اتنی چھوٹی آپ کو جو اب نظر آتی ہے کمی بھی رہیں گے انشاءاللہ یہ بہت سارے علماء اس دور میں ایسے تھے جو یہ فتوہ جاری کرتے تھے کہ مسلمان کی شناخت اس کی نیشنلزم اس کی قومیت کے ساتھ ہے علماء تھے اللہ میں اقبال نے وڑا کے رکھ دیا ان کو اقبال نے اپنے شعر میں ابو الہدی کا لفظ استعمال کیا یہ کیا ابو الہدی ہے یہ مچی ابو الہدی اس کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ تم کیا ابو الہد کی باتیں کر رہے ہو قوم کی بنیاد تو مذہب سے ہوتی ہے دین سے ہوتی ہے تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر نصر و حجاز سے گزر فارس و شام سے گزر اقبال نے پھر اشاہری کی اس کے بعد ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کرتا بخا کے یہ اقبال مدتان اسلامسٹ اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ اتنا دائم میں کتنا انقلابی ہے میرے بچوں انسان کے وجود کے رونٹے کر دیتا ہے اور اقبال یقین کرو ہماری قوم میں ہماری قوم کو آج تک ترے سٹھ سال ہو گئے ہیں اقبال نہیں بڑھایا گیا ہمارے میڈیا میں ہمارے تعلیمی نظام میں ہمارے معاشرے میں اقبال کو صرف ایک عقیدت کا فغر تو بنا دیا گیا جس طرح قرآن پاک کے ساتھ ہم نے کیا کہ اپنی بیٹیوں کی روشتی کرتے ہوئے سر کی طرف رکھ لیتے ہیں اس کو لیکن قرآن پڑھتے نہیں قرآن ہی تو بوک آف ایولوشن انقلاب کی کتاب ہے روحانیت اور ہدایت کی ایسی کتاب ہے کہ جب ہمارے بڑوں کو یہ سمجھ میں آئی تھی تو تیس سال کے عرصے میں ان تھرٹی ایز خلافت راشتہ کے دور میں چیز سے لے کے لیورپ پہل چکے تھے وہ جس کو قرآن سمجھ آئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ نوربن رہ سکے پھر تو وہ کلام دنپا کر رہا ہوتا ہے اور اقبال کا کلام وہی برکت رکھتا ہے اس لئے کہ اقبال نے نمائندگی کی عشق رسول و رضا بے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سلام ہو بچ ہو تو بسم اللہ ہم بات سے بات کریں گے انشاءاللہ سوچوں کوئی ایسی نہیں پہلے سوچوں کوئی نیشنلیزم دیگی سوڈی اس قرآن اور اقبال سوڈی نیشنلیزم پیٹا جن یہی بات دیکھو اسلام اللہ تعالی نے کسی خطہ زمین کے لیے تو نہیں بہجا ہے اسلام تو ایک آفاقی عالمگی رکھنا ہے اور آج کل کے دور میں جب سیاسی ڈسکورس ہوتی ہے سیاسی بحث کی جاتی ہے تو آپ کو نیشنلیزم کا جو تصور دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ انسانوں کو توڑ کر آپ چھوٹے چھوٹے جغرافیائی خطے میں تقسیم کرتے ہیں اسلام بحیثیت اپنی فجرت کے انسانوں کو جوڑتا ہے تقسیم نہیں کرتا وہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مکہ نے دیا پیغام جنیوہ کو مکہ نے دیا پیغام جنیوہ کو جمعیت اقوام یا جمعیت انسان یعنی آپ حج میں جائیے تو لاکھوں انسان موجود ہوتے ہیں پچاس لاکھ آدمی آج کے حج کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے ہر خطے سے ہوتے ہیں آپ کو یہ نہیں بتا چلتا کہ کس رنگ کا ہے کس نسل کا ہے کس قوم سے ہے کس زبان کو بولتا ہے ایک کمانڈ کی اوپر وہ حضر ایک خوبصورت ترین کائنات میں ایسا حیرت انگیز روح پر برمندر نہیں ہوتا جو حج کا ہوتا ہے یہ پیغام یہ اسلام کا پیغام ہے تو قدرتی بات ہے کہ طرح یہ ایسا پیغام کہ جو انسانوں کو قومیت لسانیت فرقواریت اسمیت پاسد رنگ نسل میں تقسیم کرے وہ اسلام کا نہیں ہو سکتا مغرب کا جو پولیٹیکل کانسپٹ ہے نیشنلزم کا کہ ہر قوم کو جغرافیہ دے دو ہر قوم کو ایجنڈہ دے دو ہر قوم کو اقومیترانہ دے دو اور ہر قوم کو ایک الگ جغرافی میں تقسیم کر کے اور پھر اس کے بعد ندی چھوٹا کرتے ہیں جس طرح پاکستان کو توڑنے کے ناؤزباللہ کو بات کرتے ہیں پہلی خلافت عثمانیہ تھی خلافت عثمانیہ توڑ کے انہوں نے ستاون ملک نکالے اب پاکستان کی توڑ کے چھے ملک نکالنا چاہتے ہیں کسی کو سندی دوست بنائیں گے بلوجستان لیبریشن آرمی کے بختونستان ادوات کی کلیر بلوجستان کو ازاد کر دیجئے کئی ناؤزباللہ یہ ساری خرافات انسانیت کو تخصیم کرنے کی ہیں اقبال کیا کہتے ہیں سوالے سے بعد جو مغربی دیموکریسی میں آپ جواب اقبال سے دیتے ہیں بچے اقبال کی بڑا خوبصورت شئے ہے فرماتے ہیں نیسٹریزم کو سب سے زیادہ اقبال نے اٹیک کیا شدید اٹیک کیا فرماتے ہیں کہ انتازہ خداوں میں سب سے بڑا وطن ہے جو نئے دور کے لیکن ہر دور میں اپنے دور اپنے دور کے بط راشتہ ہے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو ساٹھ بط توڑے تھے خانہ کعبہ کے اندر سے آج بھی وہ تین سو ساٹھ بط بستے ہیں کچھ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں کچھ معاشروں میں بستے ہیں اور سارے بط توڑنے ہیں ہم کو کیونکہ جو تحبیت کی بات ہے تو پھر ہم کو کوئی بط ہم باقی نہیں رہنے دیں گے انتازہ خدا میں سب سے بڑا وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے یعنی نیشنلزم جو لباس پہنتا ہے اصل میں وہ مذہب کا کفن ہے مذہب کو دفن کرنے کے لیے یہ بات تو بلکل پیر ہوگی کہ مارڈن نیشنلزم کو تو اقبال نے اڑا کر رکھ دیا لیکن پھر ساتھ یہ بھی اکسپلین کرتے ہیں پھر میں پاکستان سے پیار کیوں کروں پاکستان سے پیار کروں یا نہ کروں اس کا جواب بھی پھر اقبال اور دیتے ہیں بڑے خصوصت اس میں کہ گستار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے مارڈن سیاست میں سیاست کی زبانے وطن اور چیز ہیں ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے ہم جس وطن کی بات کرتے ہیں وہ ارشاد نبوت میں کرتے ہیں حضور نے اپنے وطن سے محبت کو ایمان کا حصہ بتایا کیا حضور کو مکہ سے پیار نہیں مدینہ سے پیار نہیں پیار تھا نا ہمیں پاکستان سے پیار ہے جب کوئی خطہ زمین ایک آئیڈیالوجی کی تحت ہوتا ہے آئیڈیالوجی سٹران ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے اور وہ خطہ زمین اس آئیڈیالوجی کو رپریزنٹ کرتا ہے جیسے اسلامی کا آئیڈیالوجی کو رپریزنٹ کرتا ہے تو اس وقت ایمان کا حصہ بن جاتی اور جب کوئی خطہ زمین آئیڈیالوجی کو دفن کر دیتا ہے اور صرف اسمی لسانیت قومی یا فرقہ واریت میں ایرانی ہوں میں افغان ہوں میں ترکمان ہوں میں پاکستانی ہوں میں عرب ہوں اگر یہ فوقیت ہو جائے پھر یہ وہ نیشنلزم ہے جو حرام ہے جس کی جڑ کاٹنے کے لیے اسلام آیا جس کی جڑے بال کاٹتے ہیں جس کی جڑے انشاءاللہ ہم کاٹتے ہیں لیکن ہم جس چیز کی جس تصورک افناشنلزم کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ کانسپٹ ہے کہ وہ خطہ زمین جس کی آئیڈیالوجی جس کی نظریات جس کی فکریں جس کی سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل کرتے ہیں قرآن کی بنیاد پر ہیں اور جو مرکز بنتی ہے مدینہ طیبہ کی طرح تاکہ اس کو بنیاد بنا کر اور علمہ کو پھیلائے جا سکے تو یہ نشنلزم ایمان کا حصہ ہے نبوت کی زبان میں سیاست کی زبان میں وطن اور ہے بسم اللہ بیٹا آپ مرکتا ہے کہ پاکستان بنایا گیا مسلمانوں کے لئے بنایا گیا لیکن مسلمان تو بوری دنیا میں تھے اب عرب بھی تھے اور بہت سر جوہاں مسلمان تھے لیکے اسی جگہ پہ انڈیا کو تقسیم کر کے یہ کیا خاص ہو جاتے گئے بیٹا جن یہ غیر معمولی راز ہے اللہ تعالیٰ کا اقبال اپنے خوبصورت جب تصور خودی دیتے ہیں تو اس میں ایک بات بڑے خوبصورت حرماتے ہیں کہ خودی کا ترجمہ ہو جا خدا کا رازدار ہو جا جب انسان کی خودی develop ہوتی ہے جب انسان اپنے آگ پر واقع جاننا شروع کرتا اپنے رب سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے اس کا پھر وہ اللہ کے رازوں میں شامل ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے اقبال بھی اللہ کے رازداروں میں سے ایک رازدار تھے اللہ کے ولی اولیاء اللہ درویش فقراء یہ سب اللہ کے رازدار دوست ہوتے ہیں اگر آپ چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ اٹھا کے دیکھو تو جس رہا ہم نے بات کی بچوں کے حالات اس وقت کے دور کے واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب کس قوم سے کام لینے جا رہا ہے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کام قریش سے لیا اور وہ سے لیا اور جو ماشاءاللہ قرآن کی دعوت کو لے کر وہ اٹھے تھے پوری دنیا میں جس وقت پھیلتے ہیں تو یہ وہ انڈسٹڈ بات تھی کہ یہ قیادت اب انہی کے پاس ہے لہٰذا کئی سو سال تک چاہائے ڈینس کی اس تبدیل ہوتی گئی پہلے ماشاءاللہ خلافت راشدہ تھی پھر امید آئے پھر عباسی آئے پھر اسپین میں امید چلے گئے وہاں پہ آٹھ سو سال کی ایک تہذیب اللہ قائم ہوئی پھر مختلف حکومتیں بیٹھ میں آتی رہی اباسی کمزور پڑھے تھے ماشاءاللہ ہر دور میں اللہ تعالی بتا دیتا ہے کہ اب اللہ نے کس قوم سے کام لینا ہے اباسی جب کمزور پڑھ گئے جب پوری دنیا میں کوئی مسلمان طاقت ایسی نظر نہیں آتی تھی جو امت کی آبرو کے حفاظت کر سکے تو اللہ نے غیبی انداد کے طور پر ترکوں کو پیدا کیا پہلے سلجود ترک آئے پہ رثمانی ترک آئے پھر ڈیوٹی اللہ نے ان کو دے دی اور اس وقت کے علماء کو پریشان لگ گئے کیونکہ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ خلافت کا حق قریش کے پاس تو اس وقت علماء نے انٹرپیٹ کیا پھر اس کو انہوں نے کہا کہ اس حدیث شریف کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ اگر قریش ہوں تب قریش کے پاس ہے یعنی قریش باقی نہ رہے ہیں تو پھر کس کو دیا تو پھر لہذا اگر قریش باقی نہیں ہے یا عرب باقی نہیں ہے تو پھر خلافت کا حق غیر عرب قوموں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو امت کی حفاظت کر سکے لہذا پھر اس وقت تمام علماء نے فتوہ بیا اور خلافت عباسیوں سے لے کر عثمانی ترکوں کو دے دی گئے وہ عرب نہیں تھے لیکن دنیا اس حکمت کو سمجھ گئی تھی اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ اس وقت امت مسلمہ کی حفاظت کرنے والی تلوار جو اللہ نے ان سے پہلے اگر آپ دیکھئے جب سلیبی جنگی ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے رازار بندے یہ جانتے تھے کہ اللہ نے یہ کام نور الدین زنگی اور صلاح الدمیوبی سے لینا ہے پوری مسلمان دنیا کے علماء اور مسلمان دنیا کے جتنے بھی مسلمان علاقوں اور خطوں کے لوگ تھے انہوں نے جوہ در جوہ سلطان صلاح الدمیوبی کے پرچم پلے جمع ہونا شروع کر دیا تھا کوئی کسی اور طرف نہیں گیا یہ نور ہز زمان اللہ نے اس سے کام لینا اللہ کے اشارے نظر آ جاتے ہیں اللہ کے بندوں کو اسی طرح یہ بات ہم نے آپ سے کہی کہ جب سراج الدولہ کو شہادت ہو اتنی غیر معمولی طاقت فردی طاقتیں مسلمانوں کے پاس تھیں رنگریز تاجر بار سے آئے بہری جازوں میں کس طرح قبضہ کرتے ہوئے جا رہے تھے جو اللہ کے بندے تھے راز سمجھ گئے تھے کہ اب مسلمانوں کے زوال کا وقت آگیا اور اب مسلمان جو مرضی کر لیں شاہدتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن اب مسلمانوں کو قیادت اب ان کے پاس نہیں ہے تو اسی طرح دیسویں سبی کے آغاز میں اگر آپ وقت دیکھو تو پوری مسلمان دنیا تاریخی میں ڈوب چکی تھی عرب ختم ہو چکے تھے یعنی عربوں کا حال یہ تھا کہ عربوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنے ترک مسلمانوں کے خلاف بغاوت برپا کر دی لورنس افریبیا کی سٹوری اگر آپ پڑھو اٹھا کے اس کی مووی بھی ہیں کتابیں بھی ہیں یہ اتنی تکلیفتے حصہ ہے ہماری تاریخ کا کہ کس طرح پورے میڈلیسٹ میں عربوں نے بغاوت برپا کی اپنے ہی مسلمان خلافت کو توڑنے کے لیے اور بادشاہتیں قائم کرنے کے لیے اقبال نے اس پر بڑی تکلیف سے وہ شیئر کہا تھا بڑی تکلیف سے وہ شیئر کہا تھا کہ حاشم عبرو دین مصطفی خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش وہ شریف مکہ کے بچے تھے جن کو اگریزوں نے انعام کے طور پر مسلمانوں سے غداری کرنے کے نتیجے میں کسی کو جارن کی حکومت دی کسی کو عراق کی حکومت دی وہ جو نقشے بنائے پہلی جنگ عظیم کے بعد پوری مسلمان دنیا پر لٹرلی اسیو بہتر لکھ کے اس کی اوپر نقشے لگائے انہوں نے کہ عراق یہ بنے گا سیریا یہ ہوگا جارن یہاں جائے گا اس طرح حضور کی وہ حدیث یاد کرو کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ہوگا جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ دسترخان پر جس طرح کھانا بشتا ہے بھوکی قومیں اس پر گرتی ہیں اس طرح دشمن کافر قومیں تم پر ٹوٹ کے گریں گے تو صحابہ نے یہی پوچھنا کہ یا رسول اللہ صاحبوں ہم تعداد میں کیا کم ہیں تو حضور نے فرمایا تھا اس کا مفہوم ہے کہ نہیں تعداد میں تم اتنے زیادہ ہوگے جیسے سمندر پر جھاغ ہوتی ہے لیکن تم کو حب دنیا اور قراہیت الموت لگ جائے گا دنیا کی محبت میں بہت سے خواب کھانے لگ ہوگے تو تمہاری یہ حالت ہو جائے گی تو ایک عرب مسلمان تھے اور بیسویں صدیقہ آغاز میرے بچوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے وہ وقت دیکھا نہیں ہے ورنہ ہمارے بڑے چیخیں مار مار کے روٹے تھے کہ یا اللہ الطاق حسین حالی نے ذو مسدس لکھی تھی اس کے مرے پہلے شیر یہی تھے اے خاصہ اے خاصہ میں رسول وقت دعا ہے امت پہ تری عجب وقت پڑھا ہے ایسا وقت سوچ میں نہیں آسکتا تھا کسی کے کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ جائے گی مسلمان یتین ہو جائیں گے اس دور میں پوری مسلمان دنیا میں تاریخی تھی تو اللہ نے چراک کہاں جلایا اللہ نے یہ چراک جو پہلے مرتبہ آزان دینے والا فقیر اور درویش اٹھتا ہے جو اپنے وقت کا فقیر کامل ہوتا ہے اور پوری مسلمان دنیا میں کوئی تجوید احیاء کی جو تحریکیں چلتی ہیں جو مرد جلی قرندر درویش پیدا ہوتے ہیں علماء پیدا ہوتے ہیں اور جو سیاستدان پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک برہراست درش خبری اور بشارت ہوتی ہے کہ آئندہ جو کام لیا جائے گا اب اس خطے زمین سے لیا جا رہا ہے عربوں سے لے لیا جا سنڈیلیشیا کے مسلمانوں میں ڈیوٹی ہو گئی ترک نے ڈیوٹی کر لی اب یہ ڈیوٹی اس خطے کے مسلمانوں کے پاس آئی ہے اقبال نے پر بڑی خوبصورت ایک شیر بھی بڑی خوبصورت فرمایا تھا اسی بات تو بڑے شان میں آگئے بڑے فقر کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حضور کی اس حدیث کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان سے تھنڈی ہوایں آتی تو اقبال نے اتنا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے تو یہ اس سارے تو اس کا مطلب ہے کہ جو باہندہ ڈیوٹی لی جائے گی وہ اردو سپیکنگ اور فاسٹ سپیکنگ وہ سارا کا ساتھ دیکھی یہ پاکستان، ایران، ازمانستان سنٹرل ایشیا، تازکستان یہ خطہ زمین ہے جہاں سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ کہ آئندہ کی حدیث ہے خراسان کی جو حضور نے بات فرمای تھی خراسان سے انشاءاللہ فوجہ نکلیں گی غزوہیم کی بات حضور نے فرمای ہے آپ دیکھو تو آخری دور میں جو کچھ حضور نے فرمایا ہے اس کا تعلق اسی خطے زمین سے اور اقبال کا کلام وہ ماشاءاللہ تصویر کے دانوں کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے نا یہ اقبال کا کلام اس نے پورا اس خطے کے مسلمانوں کو جوڑ دیا عرب مسلمانوں نے عرب عالم میں ایک بات کہی ہے یہ پاکستان کے حوال سے اللہ میں اقبال تھی ماشاءاللہ پوری عرب دنیا میں ان کا کام ترسلے تھوڑا ہوا ہے لیکن جتنا ہوا ہے اس پاکستان مدینہ تیوبہ ہے تو کہنے کے یہ لفظ پاکستان جو ہے اس کا مطلب بھی مدینہ تیوبہ ہے اور یہ پاکستان ایک پاک اور بلد تیوبہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاک سرزمین ہے یہ کشور حسین ہے ماشاءاللہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے اپنی خوشنصیبی پر شک نہ کرنا بچوں اس خوشنصیبی پر ناز کرو اپنے آپ کو اس قابل بناو کہ آنے والی ڈیوٹی اللہ تم سے لے لیکن اللہ اپنا کام اب شیروں اور تلہروں سے لے گا مرد مومن سے لے گا ان لوگوں سے لے گا جو اقبال کی خوبی کو رپرزنٹ کرتے ہوں گے اقبال کے مرد مومن ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان مومن کے حوالے سے کہ ہماری ایڈیولیٹی اسلام تھی لیکن جو اس وقت کی لیڈیجپ تھی علام اقبال اور قائد اعظم مزایت اور پر سیکلر ابھی بھی لوگ کہتے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی مضبوط بیکنگ ان کے پاس تھی وہ ان کا اپنا کردار کیا واقع ہے وہ وہ دے سیکلر وہ وہ دے اسلامیست بیٹا میری جان یہ دیکھو جب تک کہ آپ کسی فرد کی ذات کو اٹیک نہ کرے آپ اس کی ایڈیولوڈی کو اٹیک نہیں کر سکتے علام اقبال کو ان کے اس طاقتور قلیم پیغام کو جو آئندہ آنے والی صدیوں تک کے لیے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے اس کو خراب کرنے کا اس کو کمزور کرنے کی طریقہ ہے کہ اقبال کی پرسنالیٹی پر اٹیک کرنے کہ وہ سیکلر وہ تو اچھے کردار کے آدمی نہیں تھے اس قسم کی باتیں کرو تاکہ لوگ اقبال سے کہیں کہ اقبال کو کیوں فالو کرتے وہ تو بالکل ہی حالانکہ اقبال آج کی دنیا میں کفر کے لیے سب سے خطرناک وجود ہے اللہ کے ڈیپیوٹیٹ فقیر ترویش اللہ کے ولی جن کو ازان دینے کی ڈیوٹی دی گئی تھی اور اللہ نے وہ برکت دی ان کی ازان میں کہ یہ ان کا عام عامہ کو زندہ کرنا ہے فرد کو زندہ کرنا نہیں اور نصیح کو زندہ کرنا ہے اتنی بڑے ڈیوٹی وقت مجدد کو ملتی ہے حضرت مجدد الفستانی کہلاتے ہیں کہ آپ دوسرے ہزار سال کے مجدد اور صدیوں تک آپ نے قام کیا اس وقت پورے ہندوستان کو آپ نے سنبھال لیا پوری دنیا میں آج تک اللہ نے عزت دی اس لیول کا کام جو بعد میں شاول اللہ نے کیا بعد میں اللہمہ اقبال نے کیا تینے وجود ہیں پشلے تین سو سال میں جس لیول کی سپیرچوالٹی روحانیت اللہ کی رسول سے تعلق عشق رسول عدد رسول اور اقبال کا یہ پیغام کہ تمہیں سب کچھ قرآن سے ملے گا یہ سیکل رات نہیں کر سکتا قائد عظم کے پیچھے وقت کے عالی ترین فقراء علماء اور علیاء قائد عظم کی پشت پر تھے حضرت جماعت علی شارہ امیر ملت حضرت جماعت علی شاہ صاحب کے پیغام کو ان کے مشن کو ان کی ڈیوٹی کو اگین ہماری تاریخ کی کتابوں سے نکال دیا گیا ہر عظیم آدمی کو نکال دیا گیا ان کا ذکری نہیں کیا جاتا ایک سو دس سال عمر تھی امیر ملت کی انیس سو پینٹس کے بعد سے جب تاجعظم واپس تشریف لاتے ہیں ولایت سے اور مسلملی کے کام منظم ہوتا ہے اللہم اقبال کا انتخال کرنے اللہم اقبال 38 میں انتخال کر جاتے ہیں اس وقت پاکستان ریزولوشن میں نہیں بنی ہوتی اللہم اقبال نے ہائیڈالوجی دیا ویشن دیا ویشن دیا فشخبر بھی قوم کو زندہ کیا لیکن زمین پر کام کرنے کے لئے لوگ چاہیے تھے قید عظم کی پاس وہ لوگ نہیں تھے وہ تمام کے تمام قید عظم کے جو ٹوپس تھے جو سولیجس تھے وہ لکڑ یونیورسٹی کے نوجوان طلب آتے ہیں لیکن وہ نوجوان بچے تھے اگر لوگ ان کا مذاق اڑھاتے تھے کہ یہ بچے کیا اسلام نہ حافظ کریں گے کس پاکستان کی بات کرتے ہیں یہ تو نوجوان سوڈنٹس ہیں جس طرح آج سوڈنٹس آپ لوگ بیٹھے لوگ مذاق اڑھائیں کہ یہ لوگ خلافت کی بات کریں یہ تکمیل پاکستان کی بات کر رہے ہیں میشہ مذاق ہوتا رہا گیا وانا نہیں ان باتوں سے اللہ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے ان سے کام لیتا ہے اللہ نے اس وقت میں علیگر کے بچوں سے کام لیا تھا لیکن اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہندوستان میں تھے وہ کانگریسی تھے یعنی خیجعظم کے پاس بڑے بڑے علماء کے ڈیلیگیشن آیا یہ ایسے مانگے کہ ہمیں پچاس ہزار روپے دیں تو ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں مسلم اللہ کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے چونکہ آپ آپ شیعان قائد عظم کے بارے میں یہ بھی تو قائد عظم نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ گانڈی کو ووٹ دیں دیجئے وہ سنگی ہوگا اور انہوں نے جا کے گانڈی کو ووٹ دی ہے دیئے مگر اس کے بعد جو صحیح معنی میں قائد عظم کی پائد کرنے والے لوگ آئے وہ اہل نسبت اہل طریقت اولیاء اللہ فقراء درویش جن میں سب سے بڑا نام پیر جماعت علی شاہ صاحب کا پیر افمان کی شریف فرنٹیر سے پیر افمان زکوری اس کے بعد انہوں نے سنکھوں فقراء رولیاء کو اکٹھا کیا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو باہر نکالا کانگریسی مولویوں نے فتوہ دے دیا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا اس کا نکال پیر جماعت علی شاہ نے کانٹر فتوہ دیا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کے خبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا یعنی واقعی اگر اللہ تعالی اس وقت میں جماعت علی شاہ اس وقت فقراء رولیاء کو نہ کھڑا کرتے تو پاکستان کا بننا مشکل تھا تو قاجازم کے حوالے سے لوگوں نے یہی بات دیں کہ جماعت علی شاہ سیت انگیز لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہ ہمارے مجدد محدث مفتی عالم امامی دین نہیں ہیں قاجازم ہمارے وکیل ہیں وہ مسلمانوں کا کیس لڑھ رہے ہیں ہمارا کام کر رہے ہیں اور ہم پوری پشت پناہیں پورا پشت ان کی پوری پشت محفوظ کریں گے ان کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کی ہلپ کریں گے تو الحمدللہ قاجازم کے پیچھے بہت بڑی زیادہ میں علماء موجود ہیں اور اگر وہ علماء ساتھ نہ ہوتے اور تو پھر منکن نہیں تھا کہ پاکستان بنتا یہ پاکستان جب پیر جماعت علی شاہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کا ہمارا کہانا یہ جوڈی کر رہے ہیں چند ایک علماء علماء شبیر عحمد عثمانی ان کو تو خادم حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ مخالفت نہ کرو پہلے یہ مخالفت کیا کرتے تھے مجھے حضور نے ان کو کہا کہ مخالفت نہ کرو پاکستان ہمارا ہے قاجازم ہمارے سپاہی ہیں پھر وہ بھی ساتھ ہو گئے مولادہ شفال ایتھانوی نے بھی بعد میں قاجازم کا ساتھ دیا یہ سوالے سے مگر یہ ریل بریڈز تھی باقی مجھورٹی علماء قاجازم کے خلاف رہے علماء اقبال نے جو قاجازم کو سپورٹ کیا وہ یہ کہہ کر کہ he is uncorruptible unperchisable نہ ان کو خریدہ جا سکتا ہے نہ کرپ کیا جا سکتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا بننا تھا اقبال نے جب اشارت نائٹین تھیٹی ایک میں دے دی تھی کہ اشک کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو جو تھی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے تو وہ فریاد اللہ کے فضل سے پاکستان کی شکل میں 1947 میں ظاہر ہوئی اللہ آپ لوگوں کو حامی و ناصر ہو انشاءاللہ دوبارہ اس پر بات کریں گے حلقہ یعنہ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ